اسلام علیکم آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے گلستان احمد صاحب آپ کہاں سے ہیں جی راولپنڈی سے آپ ہیں آپ مسلمان ہیں مرزا گنام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں ملعون سمجھتے ہیں قذاب اور دجال سمجھتے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہاں گلستان صاحب اب آپ بتائے کہ کیوں پریشان ہے آپ مجھے صاحب یہ تو اس نے مجھے حوالہ کیا میری اس سے جو بیعت ہو رہی ہے وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبوت قائم رہ سکتی ہے اور قیامت تک نبی آحمد میں آپ پہلے اس سے بیعت کریں گے اور مرزا کی جو ذات ہے اس کو بعد میں زہر دے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ ایک جرمنی میں ایک اوزائز کا نام ہے شمس ریاض شمس ریاض وہ قادیانی ہے یہ قادیانی ہے وہ قادیانی ہے یعنی مربی ہوا نا قادیانیوں کا مربی شاید وہ مجھے اس نے زیادہ پسا نہیں ہے لیکن اس سے پاس معلومات خاصی ہیں مجھے کہتا ہے کہ تمہارے پاس معلومات نہیں ہے اور واقعی اشارج میرے پاس معلومات نہیں ہے جی آپ کے پاس واقعی معلومات نہیں ہے اور آپ نے اس مرزا غلام کا شمس ریاض یعنی کی ذات اور کردار کے اوپر بات کرنی چاہیے ہوگی جی اس پر بات کرنی چاہیے وہ کہتا ہے جی آپ نے اس کو چھوڑ میں پہلے ہم اس سے بات کریں گے کہ نبول آ سکتی ہے یا نہیں آسکتی میں اس تو خاصی لگنی کی لیکن میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے مجھے بس یہ ثابت کر دو کہ کہیں سے مجھے یہ ثابت کر دو کہ نبول ختم نہیں ہوئی بس یہ نبی آ رکھتا ہے تو جواب سے مجھے یہ پوسٹس میں نے آپ سے سکتی ہے اس سے مجھے یہ پوسٹس پیجی ہے اچھا جی اب یہ ہے دلستان صاحب آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے دل سے میری بات سنیں گے آپ ایک ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے آپ نے کہا ہے نا جی اس لئے تو میں کہہ رہا تھا یہ تفصیلی بات ہے اور میں آپ کو کب کا کہہ رہا تھا میرا نیٹ بھی سلو ہے اور میرا موبائل بھی خراب ہے اور جو میں مطلب یہ کہ ڈیویٹس وغیرہ کرتا ہوں تو میرے یہ کام صحیح طریقے سے نہیں سر انجام دے پا رہے ہیں آپ کچھ دن ویٹ کر لیں انشاءاللہ ہفتے تو آر تک صحیح ہو جائے گا لیکن آپ کو چونکہ جلدی تھی تو اس وجہ سے میں نے پھر آپ کو فون کے اوپر بلائے نہیں ابھی ابھی تو دیکھیں نا ایک منٹہ بھی اس معاملے تو حال کر لیں ابھی آپ نے مجھے آڈیو سینڈ کی ہیں آپ نے یہ کہا کہ مجھے تو آپ اپنے ایمان کے اوپر شک اور شبہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے جرمدار آپ بھی ہوں گے آپ بھی عالم دین ہے میں کہیں اور چلا گیا تو پھر اس کے ذمہ دار یہ آپ نے کہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب میری بھی تو بات سنیں نا جی پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا علم اور نالج اتنا نہیں تھا تو آپ کو کس نے یہ کہا کہ آپ مرزائی کے ساتھ جا کے گفتگو کریں مجھے بتائیں آپ کے پاس علم نہیں تھا تو آپ نے اس سے بات کیوں کی؟ آپ کے پاس علم نہیں ہے چونکہ اس نے ایک چیز پیش کی یہ آپ کو حدیث بنا کر جب آپ کو اس کا توڑ ہی نہیں پتا اس کا جواب ہی نہیں پتا تو آپ نے پھر بات کیوں کی؟ میرے بھائی میرے بھائی گلستان صاحب میری تھندے دماغ سے سنیں آپ کل اٹھتے ہیں یہودی سے جا کے باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو آپ کے ہی قرآن سے کوئی دلیل دے دیتا ہے تو آیا کیا پھر آپ یہودی ہو جائیں گے؟ نہیں ابھی تو آپ نے آڈیو کہی ہے جناب جس کے اوپر میں نے آپ کو بلائے ہیں آپ نے کہا جی میں ہی تو ادھر چلا گیا مراد آپ کسی تھی ساتھی یہ تھی کہ کل میں مرضی ہو گیا تو پھر اس کے جرمینے تر آپ ہوں گے یہ کہا ہے آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کو لا جواب کر دیتا ہے ایک یہودی یہودی ہو جائیں گے آپ؟ آپ عیسائی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے آپ کو وہ لا جواب کر دیتا ہے عیسائی ہو جائیں گے آپ؟ یار بات سنیں ایک طرف آپ کہتے ہیں مرضی کافر ہیں کافر ہیں اور آپ نے مسلمانوں نے دنورے پیٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک پاپڑ آپ نے رکھے اپنے ایمان ایک پاپڑ کی طرح ٹوٹ جائیں گے ایک کچھے دھاگے کی طرح رکھے ہوئے ایمان وہ تو مفتی دیں گے یا عالم دے گا نا جی وہ آپ تو نہیں نہ دیں گے میں تو صرف اب مجھے یہ دکھ کس چیز کا ہوا ہے آپ کے پاس اتنا علم اور نالہ ہی نہیں تھا آپ کیوں گے آپ کیوں گفتگو کی یہ آپ نے جو ہو گیا اب آجیں اپنے پوائنٹ کی طرف میری جان یہ جو جناب منہ یہ جو بات کرتے ہیں بڑی مرضی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کونو خاتم النبیین تم یہ تو کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی عبادہ ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مراد یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے ابھی آنا ہے تو تم یہ نہ کہا کرو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ یہ کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا کول ہے ان کی اپنی رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کچھ اور کہہ رہی ہیں بظاہر بظاہر کچھ اور کہہ رہی ہیں اب کول کس کا ماننا جائے گا نبی کا ماننا جائے گا کہ جناب ایک صحابی کا ماننا جائے گا نبی کا نبی کا قول ماننا جائے گا اب یہ میں تدریجاً آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ بڑے جٹکے طریقے سے سادے اور سلیس انداز میں سمجھا رہا ہوں چونکہ آپ خود فرماتے ہیں میرے پاس اتنا علم نہیں ہے تو میں آپ کو سادے طریقے سے جوابہ دے رہا ہوں پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مراد یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تشریف لانا ہے اس وجہ سے تم یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ آپ کو خاتم الانبیاء ضرور کہا کرو ٹھیک ہے اب یہ والی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی یہ آپ کو خود مل جائے گی جس جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہے اسی کے اندر یہ مل جائے گی مرضی یہ پوری بیان نہیں کرتے اٹھائیں جناب یہ کتاب حوالہ نوٹ کریں الکتاب المصنف ہے اور پورا اس کا نام ہے الکتاب المصنف فی الاحادیسی والاسار اور یہ دارو تاج کی چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر اور یہ اس کی پانچویں جلد ہے صفحہ نمبر تین سو چھتیس ہے تین سو سینتیس ہے اس کے اندر یہ دو حدیثیں لکھی ہیں اور پہلی حدیث ہے چھبیس ہزار چھے سو تریپن وہ والی حدیث ہے کہ یہ جناب حضرت عشاء صدیقہ کا یہ کول لکھا ہوا ہے کہ حضرت عشاء صدیقہ فرماتی ہیں تم یہ تو ضرور کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اس حدیث سے بلکل اگلی حدیث اٹھا کر دیکھیں یہ چھبیس ہزار چھے سو چومن حدیث ہے اس میں یہ لکھتے ہیں مگیرہ بن شعبہ کے پاس ایک شخص نے یہ بات کہی کہ محمد خاتم النبیہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیہ ہے لا نبی عبادہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت مگیرہ اس کو کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیہ ہے اور چونکہ ان کے بعد حضرتیسہ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے اس وجہ سے یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی عبادہو ٹھیک ہے جی اب یہ اگلی حدیث ہے اب مجھے بتائیں یہ دو حدیثیں مطلب یہ کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اٹھو پر کتے دھلے اب مرضی ایک کول تو حضرت عائشہ کا تو پیش کرتے ہیں لیکن یہ حضرت مگیرہ بن شعبہ کا کول کیوں نہیں پیش کرتے مگیرہ بن شعبہ بھی تو وہ ہے کیا اس کا نام ہے صحابی ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ تعیبہ طاہرہ بھی صحابیہ بھی ہیں اور عمر مومنین بھی ہیں میری ہاں نہ تو کریں کچھ بات سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے کبھی میں ابھی تو حوالے دینے شروع کی ہیں بات سمجھ آ رہی ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ مجھے صلاح مربانی کی جو مجھے سب کوئی دوں گا ایسی کوئی بات نہیں یہ علمی بحث ہے اس لیے میں نے آپ کو فون کے اوپر بلا رہا تھا یہ باتیں جو نا وہ ٹیپ 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 مرضیوں کی طرح نہیں ہوتی مرضی بھی یہی کہتے ہیں واتس ایپ پہ آجو جی آجو ٹیپ ٹیپ تم بھی دو میسج کرو ہم بھی دو میسج کرتے ہیں بس اس طریقے سے گزارا ہو جائے گا تو یہ گزارے نہیں ہوتے بات سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں آگے سنیں جی آگے سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو کون ہے ٹھیک ہے جی یہ جو کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ یہ اپنا کون ہے یہ کون جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہے جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ احادیث میں کہا ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں ایک حوالہ صرف دیتا ہوں الموجم العصد کا حوالہ ہے اور اس کی جلد نمبر یہ تین ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو چوہتر اور یہ مطبوعہ ہے دار الحرمین ٹھیک ہے جی صفحہ نمبر ہے تین سو اٹھارہ اس کے اوپر یہ ایک پوری مکمل حدیث ہے اور آخر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبیین جی تو پھر یہاں ہی پہ میں سمجھا دوں جی جی پیکیج کرویا آپ نے اچھا جی تو رات کو ہماری گفت کو کہاں تک پونچی تھی جی جی بلکل وہ تو دیکھیں ہمارا ایک اخلاقی یہ حق بنتا ہے کہ ہم اگلے بندے کو تنبیہ کریں کہ اگر مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنا علم اور نالج نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس قسم کے معاملات نہ کریں اچھا تو میں دیکھیں جاتا ہے میری بات دھون تو جو چھوٹا ہوں تو قرآن کہتا ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا تو میں اس کو منعون ہی کہوں گا تو میں اس پاس کو یہ دوام نہیں دی صرف آنی بات کی ضرور ہوئی تو اس نے کہا کہ چلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبوت آم نے کیا نہیں آسکتی کیا حضرت اللہ علیہ وسلم کیا حضرت اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہم کے بعد نبی کھا سکتا ہے تو میں نے خوش سے پھر مجھے یہ کچھ بھرگوں سے حوالے کیے جن میں ملانا کاسم یانوٹی صاحب ہیں اور ایک اور ہیں جسے عربی صاحب بہت کا نام نہیں جانتا ہوں اور پھر میں نے کہا کہ مجھے تو اس کا کچھ پہ نہیں ہے آپ مجھے صحابی کا حضرت اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہی ہے اور بہت سے صحابہ نے ان سے رانوائی کی ہے تو آپ اگر ان کا مجھے کوئی حوالہ دیں آپ مجھے بتائیں تو پھر مجھے یقین تھا آپ یقین کریں میں نے دو تین سانجانیوں کو یہ بات کہی اور وہ اس میں ناکام رہے تھے تو میں پورے تمام تھا اسی طرف سے مجھے اس نئی ساتھ جہرے مخصور میں یا جو اور جگر میں حضرت آسل اللہ تعالیٰ نے کی کوئی چیز روایت کو جول ہے جی میں اب اپنی بات کمپلیٹ کرلوں پھر اس موضوع کے اوپر میں اپنی بات کمپلیٹ کروں اس موضوع کے اوپر جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاد یعنی مرضی جو دور منصور کا حوالہ دیتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر دور منصور یہ عبد الرحمان بن ابو بکر نے اس کو لکھا جو کہ جلال الدین سیوتی کے نام سے مشہور ہیں اور یہ متوفہ ہے نو سو یارہ ہجری یعنی یوں سمجھ لیں کہ دسویں ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوئے دسویں ہجری یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور مبارک سے لے کر دس صدیان بعد یہ لکھی گی کمو بیش یعنی نو صدیان بعد کر لیں نو صدیان بعد ایک بات تو کم کم کلیر ہوئی نا اب اس کے اندر یہ عزت عشاء صدیقہ ابھی شعبہ کی یہ جلد نمبر نو کے صفحہ نمبر ایک سو نو اور ایک سو دس کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اب میں ایک ربط سے آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھا رہا ہوں نا ایک ربط سے یہ آگے میں لے کے جا رہا ہوں اب بات یہ ہے کہ یہ ہے عزت عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ کا قول ہے جو کہ نا تو بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے اور نا ہی مسلم شریف کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جی نا ہی بخاری میں لکھا ہے نا ہی مسلم میں لکھا ہے اب آجاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح مرزا غلام قادیانی کے نزدی کون سی کتابیں موتبر ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا غلام قادیانی روحانی خزین جلد نمبر دس صفحہ نمبر ساٹھ کے اوپر اپنے رسالہ آریہ درم میں لکھتا ہے کہ صحیح مسلم اس شرح سے وسوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصو سے سریحہ یا بجعنا سے مخالف نہ ہو اور دوسری قطب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کے متوق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو یعنی مرزا غلام قادیانی کے نزدی کھ بخاری اور مسلم کی حدیثیں موتبر ہوں گی اور دیگر حدیث کی کتابیں اس وقت موتبر ہوں گی کہ جب وہ مسلم اور بخاری کے اندر لکھی ہوئی احادیث سے متفق ہوں مخالف نہ ہوں یہ بات کلیر ہو گئی اتنی بات سمجھ آگئی اب اتنی بات کلیر ہو جانے کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا قول کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اب بات بخاری کی مانی جائے گی یا مسلم کی مانی جائے گی دیگر کتب کی نہیں مانی جائے گی یہ بتایا ہے ہمیں مرزا غلام کا یعنی نے یہ قائدہ اور کلیہ دیئے کیونکہ بظاہر بظاہر یہ دور منصور کا یہ جو کول ہے اور ابن ابی شہبہ کا یہ جو کول عزتہ شاہ صدیقہ تیبہ تاہرہ کا ہے یہ بخاری اور مسلم کے مخالف ہے تو اب بات مانی جائے گی بخاری اور مسلم کی اور ان اقوال کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اب اس مرضی کو سمجھانے میں آپ کو آسانی رہے گی کہ نہیں رہے گی بھائی ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں مرضی ہی تو مانتے نہیں ہیں مرضی ابھی تو پہلے تو آپ کے سٹسکیشن کی ضرورت تھی آپ کا جو آپ کہہ رہے تھے مجھے ذہنی خلجان ہو گیا ہے وہ دور ہوا ہے کہ نہیں ہوا الحمدللہ اب آگے آئے اور مضبوط کر دیتے ہیں مرضی غلام کا دینی روحانی خزین جلد نمبر تیرہ کے صفحہ دو سو سترہ کے اوپر کتاب البریہ میں لکھتے ہیں حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا مرضی غلام کا دینی کہتے ہیں کہ یہ لا نبی آبادی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ اتنی مشہور حدیث ہیں کہ اس کی صحت کے اوپر کسی کو کوئی کلام نہیں ہے اب بقول مرضی غلام کا دینی جب اتنی مشہور حدیث ہیں جس کی صحت کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ اس قول مبارک کے مخالفت کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی آبادہ ہو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اب اس سے پتا ہمیں یہی چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ کی مراد بھی وہی تھی کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تشریف لانا تھا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ہلو 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 کال کٹ گئی ہے جی سلام علیکم جی جی فون کٹ گیا میں تو بعد میں دیکھ رہا تھا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے جی جی بات میں مکمل کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ روحانی خزین جلد نمبر تیرہ صفحہ دو سو سترہ کے اوپر مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ حدیث لا نبی آبادی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اب گزارہ یہ ہے کہ جب اتنی مشہور یہ حدیث تھی جس کی صحت میں کوئی کلام نہ تھا تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ طاہرہ اس کے مخالف کوئی بات کرتی تو اصل میں دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشاہ کو زیادہ سمجھنے والی تھی وہ گھر کی فرد تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی حضرت ام المومنین وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشاہ کو سمجھنے والی تھی اب وہ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے تو اس وجہ سے تم لوگ یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی یا بادہو کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی باد نبی نہیں کیونکہ آپ کے بعد بھی ایک نبی ہیں جو ابھی قیامت میں قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے اور وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں تو اس وجہ سے حضرت عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ نے یہ ارشاد فرمایا جبکہ کوئی اور مراد ان کی نہیں تھی جی اب میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے دوں ایک حوالہ کافی ہے یہ بخاری شریف ہمارے سامنے کھلی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نبی یا بادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے اور اس کا ون سکس نائن پیج ہے اور یہ دارے توکن نجا یہ ایک مطبوع ہے اس کا یہ میں نے آپ کو صفحہ بتایا ہے اب یہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اب حضرت عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ مت کہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ باہم جو ہے نا متزاد چیزیں نظر آتی ہیں مطبع متزاد نظر آ رہی ہیں کہ سرکار نے کچھ اور کہا ام المومنین کچھ اور کہہ رہی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ مراد اور منشاہ کو سمجھنا پڑے گا کہ حضرت عشاء صدیقہ نے یہ کیوں کہا حضرت عشاء صدیقہ کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی کہ میرے سرکار کچھ اور کہیں حضرت عشاء صدیقہ اٹھ کے کچھ اور بات کہہ دیں ٹھیک ہے جی تو ان کی مراد بھی یہی تھی کہ حضرت عشاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دنیا میں تشریف لانے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزنیوں کو چپ کروانے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ یہ بات تو در منظور میں لکھی ہے بخاری اور مسلم میں نہیں لکھی ہوئی جبکہ بخاری اور مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے لا نبیہ بادی میرے باد کوئی نبی نہیں اب بات تو ہمیں مسلم کی یا بخاری کی ماننی پڑے گی نہ کہ دیگر کتابوں کی تمہارے حصول کے مطابق تم نے خود یہ حصول منائے جناب اب میری بات تو کمپلیٹ ہوگی اب کچھ اور آپ بتانا چاہیں موضوع ہمارا کمپلیٹ ہوگی ہے یہ کہاں پر ہے کہ حضرت تیسہ علیہ السلام نے آنا ہے جی 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 بہت سیہ حدیث ہیں ایک حدیث تو نہیں ہے ایک حدیث نہیں ہے بہت سیہ حدیث ہیں چلیں ہم آپ کو صرف ایک حدیث یہاں دکھاتے ہیں بقایا ساری چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک حدیث ٹھیک ہے جی اور یہ حدیث ہے مسلم شریف کی مسلم شریف کی طویل حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کو ذکر کیا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کی کیا علامات ہوں گی یہ آپ نوٹ کریں مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو سنتیس دو ہزار نو سو سنتیس یہ کتاب الفتن کی یہ حدیث ہے باب ذکر الدجال باب ذکر الدجال کے اندر کتاب کتاب جناب کتاب الفتن فتن فتن فتنے فتن فتنوں کی کتاب اور باب ذکر الدجال بڑی طویل حدیث ہے اور اس حدیث کو مرضی بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اور اس پوری حدیث کے اوپر میرا ایک قادیانی مربی لکمان باجوا کے ساتھ مناظرہ بھی ہو چکا ہے جس کی تقریباً کوئی آٹھ یا دس اس کی قسطیں تھیں کئی دن تک یہ مناظرہ چلا تھا تو وہ اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کے چینل کے اوپر جی جی آپ اگر بڑی تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دجال کی پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی علامتیں بیان کی پندرہ علامتیں دجال کی بیان کی اس کے بعد آخری علامت بیان کی کہ دجال کے انہی افعال کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بیجے گا اب مرضی تو یہ کہتے ہیں نہیں آسمان کا لفظ دکھاؤ کہاں پہ ہے وہ ایک لگ ٹاپیک ہے وہ بھی ہم دکھا دیں گے آسمان سے برحال جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیجے گا اب ساری وہ علامتیں بیان ہوئی کہ دجال کے انہی افعال کے دوران عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس زرد رنگ کے ہلے پینے ہوئے دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اتریں گے ٹھیک ہے جی یعنی نزول فرمائیں گے نزول کا لفظ ہے بقیدہ دی اس میں بات سمجھ رہے ہیں جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے کترے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح کترے ٹپکیں گے جب کافر بھی اس کی خشبو سنگیں گے تو وہ بھی مرے بغیر نہ رہ سکے گا اور اس کی یہ ساری طویل حدیث ہے اور تقریبا تنتالیس علامات عزتیس علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے ہیلو جی جی فورٹی تھری علامات اب معاملہ یہ ہے کہ مرضی نائی تو دجال کو مانتے ہیں نائی عیسیٰ ابن مریم کی ان علامات کو مانتے ہیں میرا اس مناظرے کو اٹھا کے دیکھیں وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ دجال کی علامتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور جناب یہ ان تنتالیس علامتوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے بھائی ابھی میں نے آپ کو حوالہ نہیں دیا میں نے ابھی پتا ہے مرزا جی کہتے ہیں کہ مسلم اور بخاری کے علاوہ ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں مانتے ہی نہیں ہے اور یہ مسلم میں ہی جی 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 یہ تو صرف ایک حدیث ہے میری جان بہت ساری حدیث ہیں یہ تو صرف ایک حدیث ہے نا جی جی کوئی بات نہیں میری جان جب جی چاہے آپ کوئی بات نہیں ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں لیکن یہ ایک میں دیکھیں ایک 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 بات میری سننے دیکھیں آپ مجھے یہ اس چیز کا صرف دکھ ہوا ہے میں اس کی معذرت بھی کرتا ہوں اگر آپ کا دل دکھا ہو اور میں حق بجانب ہوں کہ یہ بات آپ کو کہوں کہ بھائی یہ دیکھیں اگر آپ دلائل کے دریئے کوئی بندہ آپ کو جناب مطمئن کر دیتا ہے اور آپ فیل وقت دلیل نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ تو نہیں جی میں اب وہی مذہب اختیار کرنے لگوں جی جی بلکو بجا آپ نے فرمایا مرضی سارے یہی کہتے ہیں لیکن آج تک آپ کا نام گلستان ہے گلستان صاحب آج تک کوئی دنیا کا مرضی ہی ہمارے سامنے ٹھیک کیوں نہیں پایا پھر ہزاروں مربیوں سے ہماری بات یہ آج تک ان کو نکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے لا جواب ہوئے ہیں کیوں نہیں آتے پھر اپنے موقف کو ثابت کیوں نہیں کرتے جی بلکل وہ اسمبلی کے اندر وہ بے فکوم لوگ تو نہیں بیٹھے تھے جنہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا جی جی یہ یہی مرضی یہی ڈنڈورہ پیٹتے ہیں آج تک یہی رونا پیٹ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے تھے اتنے جیت گئے ہوتے تو تمہیں کافر کیوں قرار دیتے ہیں اور بل فرض تم جیت گئے تھے تو یہی ساری باتیں تو اسمبلی کے اندر بیان کی گئی تھی اور آج تو تمہارے پاس اس کا جواب ہے نہیں تو اس وقت کہاں سے آ گیا تھا بھئی یہی ساری باتیں تو اس وقت بھی بیان ہوئی تھی مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے میرا خدا یلاش ہے کالا ہے کالو ہے میرا خدا جو ہے نا اس کے بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے خود میں خدا ہوں پھر مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں میں خدا کی بیوی ہوں مرزا غلام کا عزیانی کہتا ہے کہ یہ زمین آسمان کو میں نے بنایا ہے میں نے تخلیق کی ہے جنت دوزخ میں نے بنائے مطلب یہ ساری چیزیں اس وقت بھی ڈسکس ہوئی تھی اگر آج تمہارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے تو اس وقت کہاں پہ آ گیا جواب جی بہت شکریہ جناب میں گجران والا ہوتا ہوں جی گجران والا جی 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 انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ